آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ڈبلی ایس انجیننگ میں خوش شامدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے ڈی فریزر کی وائرن ڈیگرام کے بارے میں اس کا جو میکنیکل سائیکل ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو کسی بھی فریج کی کسی بھی ایسی کا ہوتا ہے اس میں ایک کمپریسر کنڈنسر ریفیجن کنٹرول اپلیٹر ہوتے ہیں لیکن اس کی جو وائرنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی ایک دو پائنٹ ہوتے ہیں جو ریفیجیٹر کسی مختلف ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کو میں آپ کو پیچر سکرین اپ کو شو کر دوں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو اگر پرنٹ اوڈ لینے چاہے تو اس کو آپ مارے فیسگو پیش چلے سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں سرکٹ کے بارے میں مین پارٹ سے اس کے اندر سپلائی کے بعد ہمارا پر تھرمس ریٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ سے پہلے ہمارے پاس کیبن لائٹ اس کیبن سوچ ہے اس کے بعد ہمارے کنٹرل پینل ہوتا ہے یہ جو فریج میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ باہر لگا ہوتا ہے دو لائٹس ہوتی ہیں کچھ میں ریڈ گرین کچھ میں امبر اور گرین ہوتی ہیں یہ دو لائٹس کے اندر ہمارے شوکی ہیں یہ ہوتی ہیں اس کے بعد باقی وہی یہ اولاد پروٹیکشن ہے اور کمپریسر ہے تو یہ ریلے ہے اور اس میں کنڈسٹر فین ہوتا ہے جس لیک ڈی فریزر وہی اس میں فرمس فین لگا ہوتا ہے سوری وارٹر کولر ٹھیک ہے لیکٹی وارٹر کولر اور اس کا جو فریزر کا کنڈسٹر فین ہوتا ہے باقی اس میں سرکٹ ٹریس کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹوٹاٹی وولٹ اسی آپ کی جو فیز لائن ہے ریڈ کولر کی جو ہو کی گئی ہے دقی اس سے پہلے ہم جاتے ہی اس کی نیوٹر پر تو نیوٹر ہے وہ ہ stolen نیچے ہم ہم سیدة ڈیکٹ لے آتے ہیں اور انہاز ہم لائٹ کو دیتے ہیں یہیں سے ہم جاتے ہیں ش tel آپ کی جو دنر در دنوں کنٹرل پہلی کی لائٹس ہیں گرین اور ریڈ power کی اور کمپریسر کی ٹیک ہے پہےے کوش کو کمپریسر کرتے ہیں گرین اور L、یڈ ہوتی ہے ویڈ ہوتی ہے پہ پہ lettہ nya ان دونوں کو فرمانی Tot emphasizes نیٹر چل جاتا ہے کننسر فین کو نیٹر چل جاتا ہے اور یہاں سے پھر رلے کے تھرو ہوتے ہیں کرسر کے رننگ پوائنٹ پہ اور دوسرے کے سامنے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ نیٹر پوچھا دیتے ہیں اب باتا ہے فیز تو فیز ہمارا کنٹول ہوتا ہے تو وہ پہلے جائے گا سیدھا ٹیبل لائٹ کے ایک پوائنٹ پہ وہاں سے پاس ہو کے جائے گا ٹیبل لائٹ کو جب دبارہ کھولے گا تو یہ سوچ ہو جاتا ہے اور ہماری آن ہو جاتی ہے بند ہو جاتا ہے اس کے بعد فیز کا اگلا جو بات ہے وہ سیدھا جاتا ہے تھرمو سٹیٹ پہ وہاں پہ رک جاتا ہے پاس کرے تو آگے جائے گا اس سے پہلے پھر نہیں جاتا ہے سیدھا کیبن آپ کی پاور لائٹ پہ جیسے پاور ہم آن کرتے ہیں تو ہماری لائٹ آن ہو جاتی ہے پاور آ رہی ہے آگے تھرمو سٹیٹ اگر سنس کرتا ہے کہ ہمیں کولنگ ریکوائر ہے تو تو وہ کرنٹ پاس کرے گا آگے فیز آگے پاس کر دے گا اگلے پوائنٹ پہ وہ جائے گا سیدھا آپ کے آگے سے دو پاس ہو جاتے ہیں سیدھا کنیسر فین پہ وہ آن ہو جائے گا سادھی کمپریسر کے اولاد پروٹیکشن پہ وہاں سے پاس ہو کے اسے جائے گا یہ کمپریسر کے کامل پوائنٹ پہ اور نیوٹر پہلے ملا ہوئے اور فیز جب پہنچتا ہے تو ہمارا کمپریسر بھی آن ہو جاتا ہے تو اس سے کولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب کولنگ اس کی پوری ہو جاتی ہے تو تھرمو سٹیٹ کے جو بیلو جو لگی ہوتی ہے وہ اپریٹر کے اوپر تو اس کے اوپر پھر احساس کرتا ہے کہ آپ کی کولنگ پوری ہے جیتا ہم جیتا ہمیں اڈجس کی ہوتی ہے ہم نے اس کنٹرول پینل کے تھو کیونکہ جو تھرمو سٹیٹ کے جو ناب ہے وہ کنٹرول پینل پہ ہوتی ہے پاول لیڈ کے ساتھ ہی اور وہی سے اس کے پر جب اس کو ہم ایڈجس کرتے ہیں وان ٹو تھری وہ جہاں پہ بھی جب اس کی کولنگ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ اس کو ٹپ کروا دیتا ہے یعنی کہ جو اس کا فیز ہے وہ اس کو کٹ کھا دیتا ہے تمہارا کمپریسر بھی اور فین دونوں بند ہو جاتے ہیں تو یہ اتنا سرکٹ اس کا اب اس میں جو فالٹ آتے ہیں فالٹ سے وہی فالٹ ہے جو کسی بھی ریفیجیوٹر میں کسی بھی ایسی میں آ سکتے ہیں اس کے جو ویرنگ کی بات کریں سٹیٹ میں فالٹ ہی ایسی میں آ سکتا ہے کہ وہ خراب ہو سکتا ہے اس کو چین کرنے تو وہ اس کو جو نکال کے چک کرتے ہیں ٹرچ چلاتے ہیں ٹرچ چلاتے ہیں ٹرچ چلتے ہیں اس میں ہمیں فالٹ ہے کیبل لیٹ میں فالٹ آئے تو لیچہ بلپ فیز ہوتا ہے یا سوچ میں بہت کم خرابی آتی ہے آ سکتی ہے کنٹول پندل میں یہ پاور لیٹس ہوتی ہیں یہ الیڈی آ رہی ہیں بہت کم خراب ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی فالٹ آ سکتا ہے اس کے بعد اگلا دیکھیں تو اگر بہت بھیجلی آتی ہے اوال پی ہمارا بریک ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہمیں چین کرنا پڑتا ہے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں نکال کے میٹر کے ساتھ کنٹولیٹ دے کے رلے آپ کے خراب ہو سکتی ہے رلے کو آپ چیک کر سکتے ہیں میٹر کے ساتھ اس کے بعد کمپریسر اگر نہیں چل رہا آپ کو اگر بھی ہوکے ہے رلے بھی ہوکے ہے تو کمپریسر کو اپ ڈیٹ بھی چلا کے چیک کر سکتے ہیں ڈک نہیں چلتا تو جس میں گئے کپریسر میں کوئی فالٹ ہے کنڈسر فین اگر سپلائی مس ہو جاتی ہے کوئی تار بریک ہو جاتی ہے وہ بھی ایک فالٹ آس میں آ سکتا ہے باقی اس میں جو میکنیکل فالٹ آس میں وہی فالٹ ہیں جو کس بھی ریفیجیٹر میں گیس چوک ہو سکتی ہے ریفیجیٹر میں بلاک چوک ہو سکتی اس وجہ سے کولنگ نہیں ہو رہی لیکی جو سکتی ہے جسے لکولنگ نہیں ہو رہی اور کوئی بھی سنہ کا میکنیکل فالٹ جو کسی بھی رفیجیٹر میں ہوتا وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے یاد کتنا ہی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ